ازیز طلبہ السلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے استقبال ہے آپ کا سٹڈی پوائنٹ چینل پر آج ہم ایک نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اردو گرامر اردو قوائد اس تعلق سے ہم معلومات حصل کریں گے جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اردو میں اردو گرامر جسے ہم اردو قوائد کہتے ہیں قوائد دراصل قائدے کی جمع ہے جس کے معنی ہیں اصول اور ذابطے کے کسی بھی زبان کے عدب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک حصہ نظم اور ایک حصہ نصر حصہ نظم میں آپ نظمیں غزلے ربائی وغیرہ پڑھتے ہیں اور حصہ نصر میں آپ ازباق مضمون وغیرہ پڑھتے ہیں لیکن ان کو اچھی طرح لکھنے پڑھنے اور سمجھنے کے لئے کچھ بنیادی اصول اور ذابطے ہوتے ہیں انہی اصول اور ذابطوں کو زبان کے قوایت کا نام دیا گیا ہے عزیز طلبہ دھیان دیجئے اصول اور ذابطوں کو زبان کے قوایت کا نام دیا گیا ہے ان قوایت کو جان کر ہی ہم اردو زبان کو ٹھیک ٹھیک بولنے پڑھنے لکھنے اور سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں زبان کی بناوٹ یا ساخت کو بھی قوایت کہتے ہیں اس لحاظ سے کسی بھی زبان کے پڑھنے لکھنے اور سمجھنے کے لئے جو اصول بنائے جاتے ہیں انہیں قوایت کہتے ہیں اسی طرح اگر آپ انگریجی میں پڑھیں گے تو آپ کو انگلیش گرامر پڑھنا ہوں گا اسی طرح آپ ہندی میں اگر پڑھیں گے تو اسے آپ ہندی میں ویکرن کہتے ہیں تو چلیے ہم آج بنیادی معلومات اردو قوایت کی جو بنیادی معلومات ہے اس پر ہم روشنی ڈالیں گے دہن دیجئے سب سے پہلے دیکھتے ہیں حرف ہم جو حروف تہجی پڑھتے ہیں اس کے جو الگ الگ رکن ہوتے ہیں حروف تہجی کے ہر رکن کو حرف کہتے ہیں مسئلن بے لام جیم سین دال وغیرہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں انہیں ہم حرف کہیں گے بعض لوگ اس کا جو تلفز پنانسییشن نکالتے ہیں حروف کا نکالتے ہیں جبکہ حرف کی جمع حروف ہے یہ بات آپ بچوں دھیان میں رکھیں چلیے اس کے بات ہے لفظ لفظ یعنی کیا دو یا دو سے زیاد حرف مل کر ایک لفظ بنتا ہے مثلاً کاف لام کل میم لام مل جیم لام جل تو اس کو ہم جو ہے تو لفظ کہیں گے عزیز طلبہ ایک اور بات دھیان میں رکھنی کی ہے لفظ کی جمع الفاظ ہے یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھئے اسی کے ساتھ ساتھ الفاظ کی قسمیں یہ ہم دیکھیں گے روز مرہ زندگی میں اسکول میں ہم کئی طرح کی الفاظ پڑھتے ہیں کتابوں کے ذریعے نوویلز کے ذریعے مضمون کے ذریعے ہمارے سامنے کئی طرح کی الفاظ آتے ہیں جن میں ہم دو حرفی تین حرفی چار حرفی پانچ حرفی الفاظ پڑھتے ہیں دو حرف سے بننے والے جو الفاظ ہوتے ہیں جس کی اندر دو حرف ہوتے ہیں اسی طریقے سے تین حرفی الفاظ جس میں تین حرف آتے ہیں آپ کے سامنے یہاں مثالیں دی جارہی ہیں برف خبر بال قلم چار حرفی الفاظ برطن ساحل کلاس جادو اسی طریقے سے پانچ حرفی الفاظ سکول ارمان سلطان قیامت ہم روزانہ اخبار کے ذریعے کتابوں کے ذریعے ہمارے الگ الگ مضامین میں پڑھتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارا اگلا جو تصور ہے وہ ہے فکرہ فکرہ کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اردو قواعد میں اس کو بھی جو ہے تو جگہ ملی ہے الفاظ کا ایسا گروہ جس سے کوئی بات مکمل واضح نہیں ہوتی اسے فکرہ کہتے ہیں مثلا دادی کی دوا ابلہ ہوا پانی وغیرہ اب آپ دیکھ رہے یہاں پر جو مثالیں دی جا رہی ہیں اس میں بات واضح طور پر آپ کے سمجھ میں نہیں آئی یا نہیں آئیں گی دادی کی دوا ابلہ ہوا پانی یہ ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں ایسے جو فکرے ہوتے ہیں جو الفاظوں سے بنتے ہیں ایسے جو ہوتے ہیں ایسی باتیں جو ہوتی ہیں اسے ہم فکرہ کہتے ہیں اسے بعد ہم دیکھیں گے جملہ الفاظ کا بامانی گروہ جس سے کوئی بات مکمل واضح ہوتی ہو اور خاص ترتیب کا خیال رکھا جائے اسے جملہ کہتے ہیں مثلا دادی کی دوا کہاں ہے ابلہ ہوا پانی پینا چاہیے وغیرہ اس میں جو بھی بات کہی جا رہی ہے وہ واضح طور پر کہنے والا کہتا ہے اور سننے والا سمجھتا ہے اسے ہم جملہ کہتے ہیں یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھئے اس کے بعد ہمارا اگلا تصور ہے محورہ 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 آپ سنتے رہتے ہیں محورہ کا مطلب کیا ہے اور اسے ہم کہاں استعمال کرتے ہیں الفاظ کا ایسا گروہ جس میں کسی کام کو ظاہر کیا جائے اور اس کا اصل مفہوم ہوشتی ہے اور اس کا دل توڑ جاتا ہے اس طرح یہاں استعمال کرتے ہیں محورے کا اسی طریقے سے نہ کٹنا اب نہ کٹنے سے مراد یہ نہیں کہ کسی کی ناک یہاں کٹ گئی نہ کٹنے سے مراد ہوتا ہے کسی کی بیزتی ہونا اسی طریقے سے گھر سر پر اٹھا لینا یہ بھی ہم جملوں کے اندر استعمال کرتے ہیں یا پھر محورہ آتا ہے محورے کو جملوں میں استعمال کیجئے تو اس کا مطلب مفہوم ہم یہاں یہ لیں گے گھر سر پر اٹھا لینا یعنی کہ ہنگامہ کرنا ہنگامہ برپا کرنا وغیرہ اس طرح محورہ جو ہے تو محورے استعمال کی جاتے ہیں زبان کے اندر یہ بھی آپ اچھے سے سمجھئے اسی طریقے سے اسی کے ساتھ ساتھ جو اگلا ہمارا تصور ہے وہ ہے کہاوت کہاوت بھی آپ نے سنے ہوں گے اور کہاوت آپ بولتے بھی ہوں گے تو کہاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کی معنی کیا ہے کسی واقع یا قصے کا نتیجہ جو بندے ہوئے الفاظ میں بیان کیا جائے کوئی فکرہ یا مقولہ شور ہو جائے اسے کہاوت کہتے ہیں دھیان دیجئے آپ اور دھیان سے سمجھئے اس کو کہاوت کسے کہتے ہیں مثلا اوٹ کے موہ میں زیرا یہ ایک مثال دی گئی ہے اب اوٹ کے موہ میں زیرا اس مثال کے ذریعے ہم جو کہاوت دیتے ہیں کیا سمجھیں گے مطلب کوئی چیز ہے جو زیادہ چاہیے بڑے پیمانے پر چاہیے لیکن وہ جو ہے تو بہت کم ہے تو ایسے وقت ہم مثال دیتے ہیں اوٹ کے موہ میں زیرا اب دوسرا ہے دوسری یہاں پر مثال دی گئی ہے بندر کیا جانے ادرک کا سوات یہ ایک مثال ہے اس کا مطلب ہم یہاں مانے یہ لیں گے کہ اگر نادان اور بے علم یا بے عقوف آدمی ہے تو اس سے اقل کی باتیں یا اقل مندی کی باتیں کرنا مناسب نہیں ہیں اس طرح ہم یہاں مانے لے سکتے ہیں اس طرح آپ زبان میں بہت ساری کھاواتیں اور بھی پڑتے بلی کی گلے میں گھنٹی کون باندے گا ناچنا جانے آنگن تیڑا وغیرہ وغیرہ تو اس طرح آج ہم نے کچھ تصورات کے بارے میں معلومات حاصل کی امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوں گا اس کی بات کی معلومات اگلے ویڈیو میں آپ کو دی جائیں گی شکریہ